السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات سلام کے عرض یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو تقریباً سات منٹ کی وہ اوڈیو سنائیں گے جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے ریکورڈ کر کے شوشل میڈیا پر ڈالنے کی کوشش کی اور عوام کو بہت کچھ اس اوڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب جہاں پر امامت کو انجام دیا کرتے تھے وہاں کے لوگوں نے کسی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو امامت سے نکال دیا ہے اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی اس استیفے کو قبول کر لیا ہے اور آپ وہاں سے امامت کو چھوڑ چکے ہیں لیکن شوشل میڈیا پر طرح طرح سے لوگ تنزکس رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں شوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور طرح طرح سے بتا رہے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے مہاراشت سے ہی یہ اوڈیو آئی ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ چینل پر ڈالیں اور عوام کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری کو کس وجہ سے امامت سے نکالا گیا ہے اس کا ریزن کیا تو مکمل اس قلب کو سنیں جو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آگش یہ ضرور کریں تاکہ ساری عوام کو پتا چل جائے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب امامت سے کس وجہ سے نکلے ہیں بحر کے دعا میں یاد رکھیں مکمل ویڈیو سنیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ 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 وسلم صلات وسلام آلی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخاطب ہوں خصوصاً عوام اہل سنت پاک سائٹ وکرولی سے خاص طور پر پچھلے ایک ہفتے سے بیمار تھا سفر کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا اللہ تعالی مجھے صحت و سلامتی عطا کرے دعا فرمائے جمعہ کے روز میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا تو اسی دن مجھے ہماری مدینہ جامعہ مسجد کے ذمہ داران نے ایک لیٹر پیٹ پر اپنا حکم نامہ دیا جس میں مجھے یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ خطابت اور امامت سے آپ کو معذول کیا جاتا ہے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے آج اس لیے پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں انتشار نہیں چاہتا جن کے مسلسل خبر ہی آ رہی ہے پاک سائٹ میں مکمل پولیس بہت زیادہ تحینات ہے مسجد کو میں تماشا بنانا نہیں چاہتا لہذا اس حکم نامے کو میں نے اسی دن قبول کر لیا تھا اور ذمہ داران سے کہہ بھی دیا تھا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا ہے آج پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مدینہ جامعہ مسجد کی امامت اور خطابت سے استفادہ دیتا ہوں اور تمام اہل محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ امن و امان کو برقرار رکھیں شانتی برقرار رکھیں میرے متعلق کوئی بھی ایگریسیو نہ ہو اشتیال میں نہ آئیں اور کسی کے خلاف کوئی بھی اشتیال انگیز باتیں نشر نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ تمامی اہل سنت سے میں گزارش کروں گا جہاں جہاں پر یہ بحث چھڑ گئی ہے میری امامت کو لے کر میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ مرکز اہل سنت مرکز عقیدت بریلی شریف کا عدب و اعترام ملحوظ رکھیں اور ہمارے تمام جہانے والوں سے بھی میں کہوں گا وہاں کی آراء وہاں کے فتحوے اور وہاں کے مفتیان اکرام کا بھی عدب ملحوظ رکھیں کوئی بھی جوش میں آ کر کے پول فول نہ بکھے اور یہ شرعی معاملات ہیں اس میں عوام کو کسی بھی طرح کی کمنٹس نہیں کرنا چاہیے میں ادب و اعترام رکھتا ہوں مرکز عقیدت مرکز اہل سنت بریلی شریف کا اور اپنے علاقے کے بھی تمام نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ امن بر خرار رکھیں اور اور مسجد کی انتظامیاں اور کمیٹی سے بھی میں کہتا ہوں کہ معاملات کو آپ آسان کر دیں عوام کے لیے اور سارے دیگر لوگوں کو اس میں انوال نہ کریں کہ پولیس کو مسجد میں داخل ہو کر کہ معاملات نکٹانا پڑے میں کوئی بھی کسی کے اگینسٹ کوئی کاربائی کرنے کا اس طرح کا ارادہ لے کر نہیں بیٹھا ہوں اللہ تبارک و تعالی دین کے راستے پر مجھے چلائے اور خدمت کی توفیق بخشیں ایک بات ضرور ہے کہ حق گوئی اور دینِ متین کی خدمت میری زندگی کا دستور ہے میرا ٹارگٹ عوام اہلِ سنت نہیں ہے مسلمان نہیں ہے میرا ٹارگٹ صرف اور صرف دشمنانِ اسلام ہے اور گستاخانِ رسول ہے ایک بات یاد رکھ لیں ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ انعزیز وہ حل کیے جاتے رہیں گے اور بڑوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تنبیق کرتے رہے ہمیں لیکن دشمنانِ اسلام ان باتوں سے ہرگیز خوش نہ ہو کہ ہم خاموش بیٹھیں گے ہمارا مشن گستاخانِ رسول اور دشمنانِ رسول کے خلاف دشمنانِ اسلام کے خلاف جاری رہے گا اور میں انشاءاللہ جب بہار آؤں گا پھر سے میں اپنے مشن پر جاری رہوں گا اس کے لئے چاہے میری جان بھی جائے میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لئے پیش کروں گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے میں اس پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا اپنا سب کچھ گمبدِ خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور رہی بات ہماری مدینہ جامعہ مسجد کی کمیٹی والوں نے پچھلے ڈیر سال سے میرے متعلق جو کچھ بھی کیا ہے کاروائیاں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں بھی جواب دینا ہوگا گستا خان رسول کے خلاف میں نے جو بیان کیا اس پر مجھ پر جو کیس کیے گئے تھے اس سے قبل بھی ان سب کو انہوں نے آر بنایا اور میرے متعلق ہر جگہ کمپلینٹ ڈالی کمیشنر آف پولیس میں ایڈیشنل کمیشنر ڈیپیوٹی کمیشنر اور پارکسائیڈ پولیس سٹیشن ورک بورڈ ہر جگہ میرے خلاف کمپلینٹ ڈالا اس بنیاد پر کہ میں گستا خان رسول کے خلاف جو بیان کیا تھا اس کی وجہ سے مجھ پر کیس ہے بہرحال اس طرح کیسوں سے میں کبھی گھبراتا نہیں اور ستر کیس آئے اس طرح کے دفاع ناموں سے رسالت کے لیے تو میں ان کو ایکسیپ کروں گا قبول کروں گا اور قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ ان سب کو دینا ہوگا قیامت کے دن میں تمام سے یہی کہوں گا مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاوں کو جو میری خود گرفتارے بلا کرتے ہیں اور دوسرے تمام معاملات سے کوئی خوف کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے خوف نہ رکھ رزا زرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لی امان ہے تیرے لی امان ہے تو ان معاملات کو آپس میں زیادہ انتشار کا سبب نہ بنائے میں بس اتنی گزارش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہاں سے ڈسٹارج ہو کر آج اکل میں آ کر کے معاملات کو خود ہی کرتے جا رہے ہیں اس لئے مجھے یہ فوری طور پر پیغام نشر کرنا پڑا تو آپ تمامی حضرات اس پیغام کو سننے کے بعد امن کو برقرار رکھیں میں مسجد کی تمام ذمہ داریوں سے مصطفی ہو چکا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے دین مطین کی خدمت کی توفیق عطا کرے اور مہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہو کر شہادت عطا فرمائے